موسیقی 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 سیرس ٹائپ ہے تو یہ سلائیوری کلینٹ کیا کرتا ہے کیوں ہے یہ سلائیوری پروڈیوز کرتا ہے جیسے ہم کوئی کھانے کا سوچتے ہیں یہ بنائے یہ بنائے ہمارے موں کے اندر سب پانی سا آ جاتا ہے کہ ہم یہ کھائیں گے یہ کیا ہے یہ آپ کی سلائیوری کلینٹ سیکریشنز کرتے ہیں یہ جو سلائیوری کلینٹ ہے کیوں بھائی کیوں سیکریشنز ہوتی ہیں نہ ہوتی کیا وجہ ہوتی پھر ہمارا موڈ ڈرائے ہوتا اورل کیوٹس تو مویسٹ ہونی چاہیے یہ ہیلپ کرتی ہے ہم چباتے ہیں چوئنگ میں ہیلپ کرتی ہے سوالنگ میں ہیلپ کرتی ہے اور یہ جو سیرس ٹائپ ہے یہ کاربو ہائیڈریٹس کی اس کے اندر وہ انزائمز ہوتے ہیں جو کہ کاربو ہائیڈریٹس کی بریک ڈاؤن کرتی ہے اور یہ انٹیمی بیسیڈل ہے انٹی میکروبیل ہے انٹیمی بیسیڈل نہیں انٹی میکروبیل ہے میکروب سے پروٹیکٹ کرتی ہے یہ اس کا امپورٹنس ہے اس کا فنکشن ہے یہ جو لوکیشن ہے یہ on each side پہ یہ پیروٹل گلینڈس پریزنٹ ہوتے ہیں اس کی شیپ کیا ہے رفلی رفلی کہتے ہیں کہ یہ پیرامیڈل ہے یا ٹرائنگولر ہے پیرامیڈل ہے یا ٹرائنگولر ہے کبھی کبھار ایگزیم میں آپ کا وائیوہ جو وائیوہ ریلیٹیڈ ہوتا ہے جس میں آپ کی سرفیس مارکنگ ہوتی ہے اس میں آپ کا کہتے ہیں کہ جو پیروٹل گلینڈ کی سرفیس مارکنگ کرتا ہے تو یہ ایک پوائنٹس ہے یہ آپ کی پیروٹل گلینڈ ہے پہلے یہ پوائنٹ ہے پھر اس کے بعد لگاتے ہیں بی پوائنٹ پہ آتا ہے the second point just about the center of the masseter یہاں پہ یہاں پہ اس کے سامنے جو ہے ہمارے پاس masseter muscle پڑا ہوتا ہے یہاں پہ point لگاتے ہیں head of mandible پہ point لگا ہے پھر masseter center of masseter پہ لگایا ہے اور جو ثرد point ہے پوسٹیریو انفیریر جو انگل آف منڈبل ہے وہاں پہ لگا ہے اور فورت پوائنٹ جو ہے انٹیری بورڈر آف میسٹرویٹ پروسس پہ لگا ہے جو کسکل میں آپ کو پڑھا چکے ہیں یہ آپ کی اگر چار پوائنٹس آپ کو یاد ہو گئے تو آپ کی سرفیس مارکنگ آپ کو فائف آؤٹو فائف مل سکتے ہیں یہ آپ کی پیروٹر گلینڈ کی سرفیس مارکنگ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ٹھیک ہے دیکھ لو پہلا پوائنٹ کیا ہے خود دیکھو ٹائیگرام میں دوسرا پوائنٹ دیکھیں آپ اب پیروٹر گلینڈ جو ہے اس کے دیویشن ہے اس پر ایٹویٹ پیروٹر گلینڈ کو کس طرح ڈیوائٹ کیا ہے یہ ہمارے پاس پورا گلینڈ ہے تو اس کو ڈیوائٹ کیا ہے فیشل نرو نے دو لوبز میں دو لوبز میں کس نے ڈیوائٹ کیا ہے فیشل نرو نرو بیچ میں سے گزرتی ہے تو اس نے ان کو اس کو دو میں ڈیوائٹ کرتی ہے دیپ نرو اور سپرسفیشل نرو اچھا اب کیا ہے آواز آرہی ہے اور سکرین آرہی ہے آپ لوگوں کو اچھا ٹھیک ہے اب جو ہے میں نے کہا پیروٹر گلینڈ آپ کو انٹروڈکشن ہو گئے پیروٹر گلینڈ کی امپورٹنس بھی پتا چل گئے پیروٹر گلینڈ کی سرپس انیٹیو بھی میں نے آپ کو بتا دی اب پیروٹر گلینڈ کو ڈیوائٹ کیس طرح کیا ہے سپر فیشل لوب میں اور ڈیو لوب میں کس نے کیا ہے فیشل نرو میں گزرتی ہے تو وہ اس کو ڈیوائٹ کر دیتی ہے اب یہ جو ہے یہ یہ جو ہماری پیروٹر گلینڈ ہے اس کو کس نے کور کیا ہے یہ پیروٹر کیپسول کیپسول نے کور کیا ہے جو کہ انویسٹنگ ڈیپ لیئر آف فیشل ہے پیروٹر گلینڈ کو ڈو کیپسولز نے کور کیا ہے جسا ہے inner کیپسول and outer فالس کیپسول inner tru کیپسول جو ہوتا ہے اور outer فالس کیپسول inner tru کیپسول جو ہے tru کیپسول condensation of fibrous trauma of gland ہے اور جو فالس کیپسول ہے پیروٹر گلینڈ کا پیروٹر شیط کا وہ ہے انویسٹنگ لیئر آف دیپ سروائیکل فیشل کیا ہے انویسٹنگ لیئر آف دیپ سروائیکل پیشیل یہ آپ کا پیروٹڈ کلائن I hope سلائیڈز کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اس کا تو موڈل بھی بہت پیارہ پڑھا ہوا ہے ہمارے پاس دپارٹمنٹ پہ اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو ایکزیکلی یہ والا جو سیکنڈ موڈل ہے اسی طرح موڈل ہے پھر صرف آپ نے ایک دفعہ موڈل دیکھنا ہے اور آپ کو سارا ریوائز ہو جائے گا اگر آپ یہ لیکچر غور سے صرف اب اس کے کتنے بارڈرز ہیں اور کتنی سرفیسز ہیں اگر آپ یہ پیروٹڈ گلینڈ کے یہ دیکھیں یہ پیروٹڈ گلینڈ پیروٹڈ گلینڈ کے یہ سپرفیشل سرفیس ہے یہ والا انٹیریو میڈیل ہے اور پیچھے والا پوسٹیریو میڈیل سرفیس ہے یعنی پیروٹڈ گلینڈ کے تین سرفیسز ہیں سپرفیشل انٹیریو میڈیل پیروٹر گلینڈ کے بارڈرز کیسے ہیں بارڈرز یہ پیروٹر گلینڈ ہے پائرامیڈل شیپ اس کی اگر دیکھیں اس کی دو طرح سے آپ پڑ سکتے ہیں اس کی سپیریرلی سپیریرلی کیا ہے یہاں پہ کیا ہے زائجوگومیٹک آرچ سپیریرلی بارڈر اس کا کیا ہے زائجوگومیٹک آرچ اور انٹیریرلی کیا ہے انٹیریرلی اس کے کیا ہے یہ ہمارا میسٹر مسل پڑا گیا انٹیریرلی میسٹر مسل پڑا گیا اس کے میں آپ کو دو تین ایک دو طریقے بتا دیں یہ بارڈرز ہم پڑھنے یہ بارڈرز اور کس طرح بارڈرز ہیں تو سپیریرلی کونسا بارڈر ہے اس کا زائجوگومیٹک آرچ ڈائیگرامس ہی بتا جاتا ہے اس کے انٹیریرلی یہ جو مسل ہے اس کا نام ہے مصدر مسل تو انٹیریلی مصدر مسل اگر آپ اس کی انفیریر بات کر انفیریر تو انفیریر بارڈر آف دا مینڈبل انفیریر بارڈر آف دا مینڈبل اگر آپ پوستیریلی بارڈر پوستیریلی ایکسٹرنل ایڈر کہاں ہوتا ہے یہاں پہ انسٹرنو کلیڈو مسترائید مسل یہ آپ کہو گیا بارڈر اگر آپ اپکس بیس کے ساتھ کروگے تو وہ بھی یہی چیز ہے جو آپ کو easy لگے وہی کر لگے یہ دیکھیں اپکس ریلیشنز کیا ہیں ریلیشنز کیا ہیں ریلیشنز آف اپکس کیا ہیں یہ اپکس ہے یہ آپ کی اپکس ہے یہ دیکھیں یہ یہ آپ کی اپکس ہے یہ آپ کی بیس ہے ٹھیک یہ اپکس ہے یہ بیس اپکس ڈائریکٹیڈ بیلو اوور لیپس پوسٹیریر بیلی آف ڈائیسٹرک مسل اپیر ان کیروٹی ٹرائنگل یعنی یہ ایک تاسک کیروٹی ٹرائنگل کا کنٹینٹ شاہو گیا کیروٹی ٹرائنگل سٹرکچر پاسنگ تھرود اپکس اب کون سی سٹرکچر ہیں جو اپکس کی پاس کرتے ہیں فیشل نو سروائیکل برانچ آف فیشل نو یعنی ہماری سیونتھ کرینیل نو اور کیا پاس ہوتی انٹیری ڈیویزن آف ریٹرو پیٹیپلر پی فورمیشن آف ایکسٹرنل جگلر روی یہ اس کے اپکس کے ریلیشن اور اس کے کیا کیا سٹرکچر پاس اب ہم آ جاتے ہیں بیس پہ اس سے زیادہ ایزی لیکچر آپ کے لئے ہم نہیں بنا سکتے یہ سب سے ایزی تھا کہ کس طرح آسانی سے آپ لوگوں کو سمجھ آئے تو اس لئے غور سے سنیں اب ریلیشن بیس کے کیا ہیں یہ اوپر والی بیس ہے ڈائیگرام کو دیکھیں بیس کی ڈائیریکٹیڈ اپورڈ اینڈ کنکیو کنکیو ایکسٹرنل اکاستک میٹر سوٹی ایم جے جوائنٹ پارٹ ہے پوسٹیلیر پارٹ ہے اس کے بیس اس طرح بنا سٹرکچر پاسنگ تھرو بیس بیس سے کونسی سٹرکچر پاس ہوتا ہے اگر آپ یہ دیکھو ٹیمپورل branch of facial nerve superficial temporal vein superficial temporal artery اور ایکو temporal nerve یہ اس کے پاس ہوتی ہے اب relations of parotid gland to superficial surface اب superficial surface میں کیا relations بیدی important پہلا پوائنٹ یہ دیکھیں skin دوسرا والا superficial fascia پھر platysma and great auricular nerve great auricular nerve اور اس کے بعد کیا ہے parotid lymph nodes skin superficial fascia great auricular nerve great auricular nerve ریلیشنز کیا ہیں انٹیریو میڈیل ریلیشنز کیا یعنی انٹیریو میڈیل میڈیل ریلیشنز کیا ہوں انٹیریو میڈیل میڈیل ریلیشن میں دیکھیں سب سے پہلے پیروٹر glین کی سامنے کیا پڑھا ہے میسٹر جب آپ اس کو آپ کروس سیکشن میں کاٹ کی دیکھتے یہ آپ دیکھو نا یہ میسٹر پروسیس آپ پیروٹر یوں پڑھا تھا پہ ہم نے اس کو پورا یوں کاٹا اب ہمیں کیا کیا نظر آتا میسٹر مسل ریمیس آف دا مینڈیبل اینڈ میڈیل ٹیرگوائیڈ مسل یہ ہے اس کے انٹریری ڈیلیشن اب اس کے پوسٹیری ڈیلیشن پہ آجائیں میٹا یہ ڈائیگرام ہی آپ اپنی جو ہے ایٹلیس کھول کے بیٹ جاؤ کیونکہ آپ کو زبانی کلامی یہ نہیں سمجھ جائے گی اگر آپ گھر بیٹھے ہو اور آپ کے پاس موڈل نہیں تو ہم کیسے پڑھیں گے موڈل نہیں بھی ہیں تو آپ پڑھ سکتے آپ کے پاس نیٹر ہے آپ کے پاس ایٹلیس ہے اور ایٹلیس سی سارے پڑھتے ہیں اس کو لیئر وائز دکھایا ہوتا اب جو ہے months 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 analyses and posterior belly of digestic muscle پھر آپ styloid process پہ آجو styloid process میں کیا کیا نظر آئے stylof pharyngeus muscle styloglossus muscle and stylof high muscles contents کیا ہیں contents کیا ہیں carotid sheet کے اس میں contents بھی بتائیں لیکن میں بھی آپ کو نہیں اب ریلیشنز کیا ہے انٹیریر بورڈر کے کیا ریلیشنز ہے کیا کیا ہے انٹیریر لیے کیا کیا پڑھا ہے انٹیریر بورڈر ریسٹ آن میسیٹر یا آپ کا میسیٹر مسل پڑھا ہے یہ آپ کا انٹیریر بورڈر ہے سٹرکٹر پاسک تھو اس پڑھر ابو اور بیلو آر زیگومیٹک برانچ فیشل نو ٹرانسورس نو، اپر بکل برانچ فیشل نو، پیروٹی ڈکٹ پیروٹی ڈکٹ، لور بکل برانچ فیشل نو، مارجنل میندول برانچ فیشل نو یا کچھ ساری یہ جو ہے نا اس کے کنٹنٹس ہیں یہ اس کے اندر سے پاس ہوتے ہیں کنٹنٹس نہیں یہ اس کے اندر سے پاس ہوکے جاتی ہے جو زیگومیٹک برانچ ہے یہ فیشل نو کی ہے بکل بھی ہے اس کا فیشل نو کی بیسیکل یہ آگے یہ فیشل نو پیروٹی ڈکٹ کے اندر سے گزرتی ہے اور یہ پانچ برانچز دیتی ہے پانچ برانچز آپ اس طرح یاد کر دیں تم زیادہ بات مت کرو ٹھیک ہے؟ اس کے یہ پانچ برانچ برانچ ہو گئی، پکل ہو گئی، ٹھیک ہے؟ یہ ان کی برانچز ہو گئی، وہ پھر جب میں فیشل نو پڑھا ہوں گی پھر میں آپ کو پورا نیمونک اس کا دوبارہ بتا دوں اس طرح میرے پاس پھر آپ لوگوں نے فیشل نو پیا ٹک جانا ہے اب وہ نے بتایا میں نے آپ اچھا اب یہ پوستیریل ہی آجائیں یہ پوستیریل بارڈر تھا کان یہ کان کے ساتھ پوستیریل پڑھا یہ پیچھے سے یہ سٹرنو کلیڈو مسٹرائٹ تھا اس کا پوستیریل ہی لیشن میں اکسٹرنو عرقولر تھا اب پوستیریل بارڈر ریسٹ آن دا سٹرنو کلیڈو اسٹرنو کلیڈو مسٹرائٹ سٹرکچر پاسنگ بھر پوسٹیریل بارڈر کیا ہے؟ پوستیریل کان ہے اورکھل پوستیریل آبکولر برانچ ہو فیشل نو پوستیریل آبکولر ویسلز ٹھیک ہے یہ آپ کے ساتھ ساتھ ریلیشنز بھی ہو رہے ہیں بارڈرز بھی ہو گئے جو سرکچرز اس کی تھوپاس کرتے ہیں وہ بھی ہو گئے اب ریلیشنز آف میڈیل بارڈر میڈیل بارڈر سے کیا ہوتا یہ میڈیل بارڈر ہے اور وار فیرنجل بارڈر بھی کہتے ہیں وارل آف فیرنگز سپریس انٹیو میڈیل اور پیسٹیو میڈیل سرکچرز اس کے لیلیشنز اس کے لیلیشنز ٹھیک ہے اب سٹرکچرز ویدن سبسٹنس آف پیروتید گلند اب یہ جو ہے اگر آپ اس کی دیکھیں یہ یہ پیروتید گلند یہ پیروتید سپلائے ہو گی پیروتید سپلائے ہو گی ٹھیک ہے اٹیلے سپلائیز کی ہو گی ایکسٹرنل پیروتید سٹرکچرز ویدن سٹرکچرز ویدن سپسٹانس پیروتید گلند ترمینل پارٹ پیروتید آٹری ریٹروم اندوب لیل وید اور فیشل اندر یہ آپ کی جو وہ سٹرکچرز ہیں جو کہ پیروتید گلند کے اندر اندر ہے ٹھیک ہے اب آگے کلیں اور کیا نظر آتے ہیں ہم نے کیا کہا پیروتید کلے پیروتیدگلند بھی تک میں رویز کلے تو پیروتید ڈک پڑھا گیا پھر آگے میں پیروتید ریکھ کر آگے پیروتیدگلند اب پیروتیدگلن کو دیکھیں rearrange saliv리 gland piramidyl divided into deep and superficial lobe by facial nerve enclose by capsule мир اور vice chair ڈال ٹھیک ہے بارڈر سبیرلی بائی دائی ویبیر موت آلا بہی اینفیری لیوی بائی پید ایوی دائی بائی ب دadeceونی میندیبل پسیلیو اسی کے آمترے ہیں تو انگرف تو کردہ اندا سے آنک نزد کردہ تھورس کی جو سب سپر جلوس دیکھ دیش کنی ش strange اب ہم آگئے پیروٹی ڈخت پہ یہ جو گرید سا ہے یہ گرید سا ہے یہ پیروٹی ڈخت ہے پیروٹی ڈخت ہے پیروٹی ڈخت کا دوسرا نام پیروٹی ڈخت is also called Stenson's ڈخت also called Stenson's ڈخت what is the function of پیروٹی ڈخت بھائی why what is the function why it is present it transports saliva into oral cavity into oral cavity arises from the anterior surface of پیروٹی ڈخت it arises from the anterior surface of پیروٹی ڈخت across across anterior surface of mesceter muscle before before pierceing the buxinator muscle duct پیروٹی ڈخت open into the open into the oral cavity near the upper second molar tooth near the upper second molar tooth اس کی length کتنی ہے 5 cm emerges through anterior border of gland پیروٹی ڈخت on the masseter between upper and lower buccal nerves اور masseter کو cross کرتے ہوئے کس کو pierce کرے گا buxinator کو اور پیروٹیٹ کا کیا ہے سلائیوی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں پیروٹیٹ ڈخت سٹینسنڈ ڈخت اب جو ہے یہ کس طرح پیرس کر رہا ہے یہ دیکھیں buccal پیرس کیا کیا پیرس کرتا ہے ڈیٹیل اگر پڑھنی ہے آپ نے ورنہ یہ اتنی اتنی بھی آپ کے لئے کافی ہے ڈیٹیل کرنی ہے تو آپ نے بکل پیڈ بکو فرنجل فیشہ بکسی نیٹر بکسی نیٹر بلیکی رنس پیٹوین بکسی نیٹر نین موکس میم رین آف چیک اوپرن انتو ویسٹیبیل آف ماؤت اپسیٹ کراؤن آف سیکھنڈ مولد ٹوٹ یہ آپ کا یہاں پہ اوپر ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس سکریشن کھانے کا سوچو گے ابھی نہاری کباب drinks چکن کڑائی تو آپ کی موہ ایسے پانی آئے گا تو یہ this is all because of پیروٹیڈ گلینڈ اب یہ جو پیروٹیڈ گلینڈ ہے اس کا میں نے فنکشن بھی بتا دی ہے سلائیوہ کے کہ کیا کیا ہے ٹھیک ہے اور سرکچرز جو کہ میں نے کہا تھا کہ امپورٹن جو آپ کی وہ سبسٹانس کے اندر سے گزرتے ہیں وہ کیا تھے فیشل لئے ایکسٹرنل کروٹیڈ اور ریٹر مینڈیوگولر ٹھیک ہے اب سٹرکچرز کے پہلے ہم سٹرکچرز کی بات کر لیتا فیشل لئے گیو رائز تو فائی برانچز ویدن دی پیروٹی گلینڈ ویچ اینر ویٹ مسل آف فیشل ایکسپریشن اندر سے گزرتی ہے پیروٹی گلینڈ کے اندر سے فیشل لئے گزرتی ہے اور اپنی کتنی برانچز دیتی ہے پانچ برانچز دیتی میں فیشل لئے میٹم آپ کو بڑھائیں گی آپ کو پانچ برانچز ساری ڈیٹیل سے بتائیں یہ جو پانچ برانچز فیشل لئے یہ لاتے ہیں یا شوک میں آجاتے ہیں آنکھ باہر عجیب سچ مسل پول کرتے ہیں پیچھے کی طرف تو کیا ہے یہ ہماری سارے فیشل ایکسپریشن کے مسل ہیں سارے فیشل لف کر رہی ہیں فیشل لف کر رہی اب جو دوسرا سٹرکچر جو اس کے اندر سے پاس ہوتا ہے وہ ہے گلیند دیب تو پیروٹی گلیند and it gives rise to terminal branches of میکزلری and superficial temporal آٹری یہ یہ پہ اس کی یہ blood سپلائی کی ہوگی کہ جو ایکسٹرنل کروٹی آٹری ہے وہ گزرتی ہے دیپ دیپ ایک میں آپ کو ڈائیگرام سکھاتا ایکسٹرنل کروٹی آٹری جو ہے وہ گزرتی ہے ڈیپ تو پیروٹی گلیند and it gives rise to superficial temporal آٹری and میکزلری آٹری میکزلری میکزلری آٹری گزرتی ہے وہ مینڈبل کے نیک ہے اس کے پوسٹیری لی گزرے اس کے پوسٹیری پیشے سے آئی یہ اب میں کوششن پوچھوں گی میکزلری آٹری کے بارے میں اگر کسیو کو نہیں آئے گا میں اس کی absinthe مارک ہوں گے اس لئے جو neck of mandible ہے اس کی پوسٹیری گزر کے آگیا 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 اب جو ہے کوششoj سپر پیشن عشف نے کسیو کا میکزلری سپرپوشن تمپور آگیا اور اس کی سپنا ہے دی میں عشف کی بنیس ڈینیج کیا بنیس ڈینیج کیا بنیس ڈینیج کیا بنیس ڈینیج ڈینیج کیا بنیس ڈینیج کیا اور وہ کون سا سٹرکچر ہے جو کہ اس کے اندہ پریزنٹ ہوتا ہے ریترومنڈیبولر وین is found within the parotid gland by union of سپرفیشل سپرفیشل اور میکزلری وین ملتی ہے تو ملتی ہے تو بنتا ہے یہ ریترومنڈیبولر وین in the parotid gland parotid gland اور تیرے سپلائے سمجھا دیں اور جو اس کی بنیس ڈینیج ہے میں میک تھوڑا اوپر کر لیں ایکسٹرنل اوپر کر لیں بنیس ڈینیج ہے tributaries of external vein یعنی retromandibular vein retromandibular vein اب اس کی innervation پہ آ جاتے ہیں innervation سے آپ خیال آئیں گے جی میڈم آپ لوگ ہاتھ کھڑا کرنا شروع ہو جاتے کلاس میں اگر ہوتے ہیں جی جی فیشل نوو فیشل نوو فیشل نوو جی نہیں فیشل نوو نہیں ہے اتنی آسان تھوڑی ہے parotid gland فیشل نوو نہیں ہے فیشل نوو اس کے اندر سے گزر کے جاتی ہے اور اپنے پانچ برانچز دیتی ہے جو کہ فیشل ایکسپریشن کو سپلائی کرتے ہیں parotid gland کی نرو سپلائی parotid gland کی جو سنسری سپلائی ہے سنسری سپلائی ہے وہ oracotemporal nerve ہے ٹھیک ہے اور it ends at greater auricular nerve یعنی oracotemporal nerve اور greater auricular nerve اور جس کی parasympathetic supply ہے glossopharyngeal nerve via oracotemporal nerve glossopharyngeal nerve ہے کس کی through oracotemporal nerve اب اس کی یہ ریسیو کرتا ہے sympathیک سپلائی کس طرح سپیریر سروائیکل ganglion سے سپیریر سروائیکل ganglion سے یہ پاتھ پہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں کس طرح یہ پاتھ پہ پیرا سمپیتیک کس طرح یہ پاتھ پہ پیرا سمپیتیک کس طرح یہ پاتھ پہ دیکھ لیں کس طرح پسٹیریر ganglion نیرون auric ganglion posterior auricular کس طرح یہ پاتھ پہ کس طرح یہ پاتھ کریں گے لیمفیتیز ڈرینیچ پہ آج یہ ساری ڈرینیچ ہے سپرفیشل لیمف نوٹس سپرفیشل لیمف نوٹس ڈیپ روٹس ڈیپ روٹس ڈیپ نوٹس ڈیپ نوٹس ڈیپ نوٹس ڈیپ نوٹس یہ آپ کے venous ڈرینیچ sorry ڈیپنیچ ڈرینیچ ہوگی سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو ڈیپ نوٹس کیا ہوتا ہے ممز نہیں ہو جاتے ممز ہو جاتے کبھی کبھر اس کے اندر ایپسس بھی ہو سکتا ہے پس پڑ جاتی کبھی کبھر بلاکیج ہو جاتی اس میں ٹیومر بھی ہو سکتے ہیں جو کی زیادہ قومن تو نہیں ہوتے لیکن بینائن ٹیومر ہوتے ہیں اور بینائن ٹیومر ہوتے ہیں اور جو اڈلٹ ہمارے پاس جو ہائے جو پیشنٹ آتے ہیں اگر 65 پلاس تو ہم ان کو اپزرویشن پر رکھتے ہیں یہ ینگ پیشنٹ ہے پھر بھی ہم ان کا اپریٹ کر سکتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس میں پیروٹ پیروٹڈیکٹمی کراتے ہیں میکس ٹیومر جو فیشل نرو اس میں انوال نہیں ہوتی اس کے رس فیکٹرز کیا ہیں کس وجہ سے ہوتی ہیں یہ چیزیں کیا کیا ہو سکتے ابسٹین بار وائرس جو ہے اس وجہ سے ہوتے جو سموکنگ کرتے ہیں جو ریڈییشنز ہو ان میں اور اور سلائیوری گلینڈ کی ٹیومرز تو بنائی نہیں ہوتے ہیں اب سمٹمز کیا ہوتے ہیں سمٹمز جبیس فیلنگ وغیر ہوتی ہے یہ پینلیس فیلنگ ہوتی ہے اور دیفیکلٹی ہوتی ہے سوالنگ میں اور موہ بھی نہیں کھول سکتے ہیں کیونکہ آپ کے اتنا یہ کیونکہ آپ کے منڈبل کے ساتھ ہی سامنے لگی ہوتی ہے پیروٹڈ دونوں سائٹ پہ تو کس طرح آپ مخور اس کی انویسٹیگیشن ہم کیا کرتے ہیں انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن میں ہم کرتے ہیں الٹرسانٹ سکین کرتے ہیں فائن نیڈل ایسپیریشن کی نیڈل کی تو اس کو ایسپیر کر کے بلڈ تیسٹ کے لیے پھیج دیتے ہیں بلڈ نیڈ میلا سیل تیسٹ کے لیے سائٹالوجی پھیج اپلائیڈ ایٹمی اس کا دیکھیں فریس سینڈروم اس کا کہتے ہیں اورکیولو ٹیمپورل نرف سینڈروم اس میں کیا ہوتا ہے ڈیگرام دیکھیں پینٹرating wound of parotid injury to oricular temporal and great oricular nerve جب ان کو انجری ہو جائے گی پھر کیا ہوتا ہے healing process میں کیا ہوتا ہے join with the distal secretar mortal fibers of oricular temporal nerve grow out and join with the distal end of oricular nerve and reach out and reach sweat gland during eating sweating appear on skin covering the parotid gland یہ اس وجہ سے ہوتا ہے اسے شاید کہتے ہیں gustatory effect بھی کچھ کہتے ہیں اچھا اب جو ہے اس کے questions کیا کیا آ سکتے ہیں important کیا کیا آ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کے آپ کے questions آ سکتے ہیں اور یہ آپ کی assignment ہے یہ آپ نے assignment مجھے کر کے دینی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ آپ کا parotid ہو گیا parotid میں آپ نے سیدھا سیدھا ریٹر وینڈیولر نا parotid اور sympathetic میں وہ پہلے sympathetic کی بتا دینی ہے اور اس کی capsules وغیرہ کا بتا دینی ہے اچھا اب مجھے بتائیں آپ کا parotid gland ختم ہو گیا کلاس آپ کو سمجھ آ گئی ہے اب میں آگے چڑھوں گی اچھا یہ آپ کی بک میں یہ دیکھیں فریس سینڈرون پینیٹریٹنگ وونڈ جب یہ وونڈ ہوتا ہے یہ sympathetic جا رہی ہے یہاں پہ parasympathetic جا رہی ہے یہ آپ کی sweat gland ہے یہ آپ کی parotid gland اب یہ دیکھو یہ کیا کرتی ہے یہ آپ کی parasympathetic ادھا جا رہی ہے اور sympathetic ادھا جا رہی ہے جب آپ کی injury ہوتی ہے injury ہوتی ہے auriculo temporal اور great auriculo رہی ہے تو جب healing process ہو رہا ہوتا ہے healing process آپ ڈیگرام یہ دونوں ڈیگرام کو compareتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ during healing process secretal motor fibres of auriculo temporal nerve grow out grow out and join with the distal end of the great auriculo nerve and reach the sweat gland یہ کیا کرتے ہیں sweat gland کے پاس چلا جاتے ہیں اب جو ہے بندہ کھا رہا ہوتا ہے تو اب یہ بھی اکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے پہ پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے پسینہ آنا شروع گستیٹی ریاف اکٹ بھی اسے کہتے ہیں کہ جی یہ پسینہ آ رہا ہے تو یہ جو ہے نا اسے فریس انڈرو ہو جاتا ہے کہ کبھی کر پوچھا جاتا ہے یہ آپ کی ہو گئی اسائیمنٹ بھی میں نے آپ کو دے دی تو i hope کہ اسائیمنٹ بھی کر کے لاؤ گے میں پھر آپ سے مانگوں گی میل کرو گے مجھے اور جو نہیں میل کرے گا وہ اپسنٹ ہو جائے گا اب ہم آتے ہیں اپنے نئے ٹاپٹ کے پاس میکزلری آٹی یہ دیکھیں نا جب یہاں سے جو پیرا سنبی جب انجری ہوتی ہے کیا ہوتا ہے آپ کی اورکولی تیمپورل اور اس کی جب انجری ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے میم آن جی میم مائک تھوڑا سوپر کرے آشا کیا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جب گروہ آٹ کریں گے کس کے ساتھ جوئنٹ کرتے ہیں انٹیسٹل اینڈو کی یہاں پہ جو اس کو سویٹ کلین کو جو سپلائے کرتی ہیں اس کو تو پیروٹیٹ کے پاس جانا چاہیے یہ کیا کرتی ہے ہیلنگ پروسسز میں اس کے ساتھ بھی مل جاتا ہے اور جب کھانا بھینا ہو رہا ہے تو یہ دونوں جی انہیں ایکٹیویٹ ہو یہ بھی ایکٹیویٹ ہو اور پسینہ آتا ہے اس کی پیروٹیٹ سکین کیوں پر آپ جب کھا رہے ہوتے ہیں تو پسینہ آ رہا ہوتا ہے آپ کے اس جگہ پہ یہ ہے اس کا اپلائیٹ اب چلو اب لیٹس گو ٹو اب میں اس کو سکرین کیسے شیئر کروں گی اس کو بند کر دوں ہلو ہلو اس کو میں بند کر دوں تو نئی سکرین لگا ہوں سکرین شیئر دوسری کرنی ہے میں سکرین شیئر اب دوسری کرنی ہے اب کیسے کرنی ہے کتن پاپی چاہاں بھی یہ دست آپ ہے بند کر دونے کو ہاں یہاں پہ ہے یہاں پہ ہے کہاں پہ اس پر کہاں پہلے پھر میں نے لکھپک پھر آئے پھر پہلے میں نے لکھپک پھر میں نے لکھپک پھر میں نے لکھپک پھر یہی تمہیں بتا رہی ہوں آپ کا میں کسل رہی آٹھ رہا ہوں یہاں پہ جاؤ شیئر کر دیں ہاں یہ بات ٹھیک ہاں اب ہم پڑھیں گے میکزلری آٹری ٹھیک ہے کیا پڑھیں گے میکزلری آٹری میکزلری آٹری کی بہت سی برانچز ہیں اور ایمپورٹنٹ ہیں اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ بھی تھی تو اس لئے اس کے ساتھ میں نے سوچا کے کرا دیتی ہوں ٹھیک ہے اب میکزلری آٹری آپ یہ دیکھ رہے ہیں میکزلری آٹری ہے کیا میکزلری آٹری آپ کی پسٹیرین نیک سے آگے آتی ہے پسٹیرین نیک سے آتی ہے پسٹیرین نیک سے آتی ہے آپ کی دار جز برانچ ایسی وجرین نیک و ٹھیک ہے پسٹیرین کا آتی ہے میکزلری آٹری آپ کی میکزلگ رہاٹری کی چھوٹی سی انتر nothing میکزلری آٹری چھوٹی سی ہے لیکن اس کی برانچز بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں اب ڈائیگرام کو دیکھیں کہ میکزلری آٹری آپ سے پوچھیں گے کہ میکزلری آٹری کس کی برانچ ہے میکزلری آٹری برانچ ہے ایکسٹرنل کروٹٹ کی بلکل ہوگا ٹرمینل برانچ میکزلری آٹری کس طرح آئی گیا اینٹر کس طرح ہوتی ہے کروٹٹ کے ساتھ کس طرح آ جاتی ہے میکزلری آٹری behind the neck of the mandible it enters the terigopelatine fossa inside the skull یعنی neck of the mandible سے it gives off کس طرح ہو جاتی ہے mandible سے behind اس کی پیچھے سے اور پھر کس میں انٹر ہوتی ہے terigopelatine fossa inside the skull سپلائے کسی کرتے ہیں اور بھر کیا کیا سپلائے کرتے ہیں یہ آپ کے ears کو کرتے ہیں external ear, middle ear, auditory tube کو کرتی ہے dura metal کو کرتی ہے upper and lower jaws کو کرتی ہے muscles of mastication کو کرتے ہیں maxillary artery nose کو کرتی ہے palate کو کرتی ہے root of pharynx کو کرتی ہے paranazal sinuses کرتی ہے تو یہ سوچیں کہ اتنی زیادہ یہ maxillary artery کی سپلائیں ہیں تو اس کی سوچیں کہ کتنی زیادہ اس کی برانچز ہوں گے ڈائیگرام آپ نے دیکھ لی ہے maxillary artery کی یہ دیکھیں یہ یہ سب سے پیاری سی ڈائیگرام ہے one point دیکھیں اس کے برسے سیکنڈ پوائنٹ دیکھیں external کروٹ ہے یہ پہر بہائنڈ نیک آف دے مینڈبل سے پھر بہائنڈ بہائنڈ دے مینڈبل سے پھر بہائنڈ دے مینڈبل سے پھر بہائنڈ اس کے توانٹر ہوتی ہے terigo pelatine fossa کے یہ دیکھیں اور وہاں پہ آکے یہ ساری اور یہ یہاں پہ برانچز دے رہی ہو یہ ساری یہ سب سے اچھی لائے گا اب میں آپ کو تھوڑا سا آگے انٹرودکشن میں کرا دیا it is the largest branch of external kerotid enter terigo pelatine fossa inside skull given off behind the neck of the mandible وہ میں نے آپ کو ڈیاگرام میں دکھا دیا it supplies کس کو supply کرتی ہے muscles of nustication nose, ear, dura mater, palate temporal, infer temporal muscles کو بھی کرتی ہے pharynx کو بھی کرتی ہے لیکن یہ جو ہے میں نے آپ کو بتاتی تھا کہ آپ یہ سن کے اتنے زیادہ نام بھی ہوش نہ ہو جائیں اچھا اب اس کا course کیا ہے course کیا ہے اور اس کی relations کس طرح maxillary artery is divided by three parts by lateral terigoid muscles lateral terigoid muscles کی وجہ سے maxillary artery کو 3 parts میں divide کرتی ہے maxillary artery کو 3 parts میں divide کرتی ہے ساتھ ساتھ میں introduction پھر اس میں بھی کراؤں گی ایک دفعہ پہلے میں آپ کو introduction کرالوں اس کے بعد دیاگرام کی ساتھ دوبارہ introduction کراؤں گی ٹھیک ہے maxillary artery کو 3 parts میں divide کرتی ہے کس نے 3 muscles کرتی ہے 1st part 1st part کو کرتی ہے mandibular part 1st part runs horizontally between the neck of the mandible and sphenomandibular ligament below the orico-temporal nerve along the lateral border of pterygoid 2st part 2nd part pterygoid runs upward and forward superficial to lower head of lateral pterygoid اب 3st part کس طرح run کرے گا pterygo pelatine passes between the two heads of the lateral pterygoid enters the pterygo pelatine fossa where it lies in front of pterygo pelatine ganglia اب آجاتے one of the two terminal branches of external carotid artery ایک تھی superficial temporal اور دوسری maxillary یہ میں آپ کس میں پڑھا چکی ہوں یہ میں آپ پڑھا چکی اس لئے پڑھا میں پڑھا اس لئے میں maxillary artery start کر اب maxillary artery behind the neck behind the neck of the mandible سے گزرتی behind the neck of the skull یہ ہو گیا اب آگیا جاؤ course of maxillary artery اب جو ہے course کیا ہے maxillary artery when maxillary artery enters the infratemporal foca اب یہ infratemporal foca میں انٹر ہو گئے infratemporal foca میں آپ انشاءاللہ بتاؤں گی when it took ہو ٹھیک ہے when foca کیا ہے depression ہے temporal میں جب میں آپ پڑھا temporal foca infratemporal foca اور tereco pelatine foca اور یہ میں آپ کو کہا تھے ساتھ ساتھ پھر پڑھتے جائیں گے when maxillary artery enters the infratemporal foca a muscular landmark lateral teregoid muscle was used to divide its branches into three groups اس کی وجہ سے اس کو ہم نے تین groups میں ڈیوائی کیا اب یہ دیکھ branches of first group branches of first group یہ دیکھ first group middle meningeal artery first group ہے second group ہے third group ہے first group کی پہلے branches دیکھ middle meningeal artery enter the foramen spasinosum and it is the major blood supply to the cranial cavity پھر second wali پہ آگے آجو accessory meningeal artery enter the cranial cavity through foramen ovale پھر یہ دیکھیں anterior tympanic branch deep auricular branch inferior alveolar artery آپ نے ان کی branches کے نام یاد کر دیں چھوٹی سی artery ہے لیکن ان کے جو نام ہے یہ بہت زیادہ ہے ہم نے کیا کہ کس طرح enter ہوتی ہے اور کس طرح terigo lateral جو ہے اس کو divide کرتا ہے اور first part کس طرح run کرتا ہے کہ runs horizontally and forward between the neck of the mandible and sphenomandibular ligament below the auriculo temporal nerve along the lower border of lateral terigoid یہ آپ کی first part ہو گئی اب جو ہے second part آگیا second part کا group میں کیا پڑھا ہے کہ terigoid part ہے runs upward and forward runs upward upward and forward superficial to lower head of lateral terigoid اس کے branches دیکھ لو masseter artery deep temporal terigoid branches اور buccal artery یہ آپ کی second group ہے اب ہے third group third group دیکھو یہ آپ کو ڈائیگرام ہی سارا ہے اس سے اور اور کوئی ڈیٹیل نہیں ہو سکتی اس کیا گیا third group third group میں اور یہ نام آپ نے یاد رکھ ہے کی برانچ نام یاد رکھ ہے اور آپ کو پتہ چل گئے کہا سے نکل تھی کس طرح یہ جاتی ہے کون اس کو تین پارس میں ڈیوائی کرتا اور کس طرح یہ برانچ دیتی ہے برانچ آف ایک سلوی آٹری third group passes between the two heads of lateral تیر کوئی تیر تیر پیل تیر 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 یہ پی یہ دیتا ہے infra orbital artery میں نے کہا اس کو بھی سپلائی کرے گا infra orbital arteries posterior superior alveolar artery greater pelotine artery pharyngeal artery sphenopelotine artery artery of pterygoid canal artery of pterygoid canal یہ آپ میجز دیا برانچ آپ ایک دن میں ایک گروپہ کر لو ایک یاد کر لو پھر دوسری یاد کر لو اس طرح ایک اکٹھی مجھے پتہ آپ لوگوں سے نہیں ہوگی تو آپ اس طرح کرو کیونکہ اس کی برانچ سے مشکل اور مشکل نہیں ہے یہ maxil artery artery اب ہم پڑھیں گے اب ہم آتے ہیں muscles of mastication پہ بہت امپورٹنٹ ہے muscles of mastication اچھا کلاس muscles of mastication جو ہے اگر question آتا ہے آپ کے جو کل ام وغیرہ کا جو table ہے اس میں اس میں آپ کا ایک table ہے جس میں جو jaw پہ آپ جو mandible پہ muscles لگے نا وہ بھی سارے بتا دی ہیں سارے وہ بتائیں لیکن جو آپ کی main muscles of mastication ہیں وہ صرف چار ہیں جو main muscles of mastication ہیں وہ صرف چار ہیں وہ جو primary ہیں primary جو اگر آپ question آئے muscles of mastication پہ تو یہ آپ کی primary muscles ہیں اس کے علاوہ کوئی کہانی نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب ہم پڑھیں گے muscles of mastication class آپ کو سمجھ آ رہی ہے عبداللہ چشتی سمجھ آ رہی ہے آپ کو عبداللہ عبداللہ چشتی عبداللہ چشتی present ہے چیک کرو کیوں نہیں آ رہا ہے اس کا ہم اچھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ کو جو important آپ کا questions آتا ہے نا muscles of mastication پہ آتا ہے کلم آپ کھولو گی آپ کی table ہے جس پہ muscles of mastication وہ لکھا ہوگا کہ muscles of mandible کے ہیں سارے muscles آپ کو دے دی ہیں لیکن جو یہ muscles ہیں اور کہ میں آپ صرف نام وغیرہ بتا دوں اور آپ نے خود table سے یہ والے کرنے لیکن جو main میں نے focus کرنے وہ چار muscles پہ کرتے یہ بہت important primary muscles ہیں ہمارے پاس masseter temporalis lateral pterygoid اور medial pterygoid جو accessory muscles ہیں digastric stylohoide mylohoide genohoide اب اس کو functionally کس طرح classify کیا کر سکتے اگر آپ اس کو classify کرنے چاہیں تو کس طرح کریں کہ masseter temporalis medial pterygoid and upper head of little pterygoid elevate کرتے elevators ہیں اور جو depressors ہیں anterior digastric genohoide mylohoide mylohoide اور lower head of the lateral pterygoid میں نے کیا کہا تھا جب pterygoid کے دو heads ہوتے اب یہ آپ کا masseter مسئل ہے masseter کا مطلب ہے chew mastication means achbana chew کرنا chew ہے it is one of the most powerful muscle involved in the power stroke closure of the mandible کس طرح آنکے mandible کے ساتھ atta ajar this is the quadril later muscle achahi chhod hai it consists of three layers which blend anteriorly multiple arrangements of fibrous اس کو بھی چھوڑ دیں کوئی ضرورت نہیں بس آپ نے یہ کہنا ہے سمجھ لیں کہ masseter جو ہے ایک strongest powerful muscle ہے اور اور نہیں کرنا اور ہماری لیتے ایمپورٹن نہیں آپ لیکن صرف masseter کی ڈائیگرام دیکھو کہ که که پریزن دیکھیں یہ آپ masseter muscle ہے superficial layer maxillary process of zygomatic bone anterior two third of inferior border of zygomatic arch middle layer کس طرح ہے medial aspect of anterior two third of zygomatic arch lower border اگر آپ کوئی اس طرح easy لگ رہا تو ٹھیک ہے اگر آپ کی book میں جو لکھا ہے masseter muscle origin insertion وہ دیکھیں وہ ساری origin تھی کہ کس طرح یہ نکل رہی ہوتی تین fibers تھے کس طرح یہ deep middle and superficial layer لے کل رہے تھے اب یہ کس طرح جا کے insert ہوتا ہے کس طرح جا کے insert ہوتا ہے angle of pendible lower pusted half of the lateral surface of the remis middle layer of the remis part and upper part of the remis اور ہے coronoid process یہ condyler process ہے coronoid process پہ یہ جا کے لگتے ہیں function کیا ہے ہمیں بتا تھا یہ close کرتا ہے mouth کو mastication کے muscle mastication کرے گئے ٹھیک ہے اب ہے temporalis muscle یہ دیکھیں fan shape صحیح fan shape temporal region پہ temporalis muscle دیکھیں that covers the temporal region it is powerful masticatory muscle that can easily be seen and felt during closure of mandible bulk and length of the fibers the largest masticatory muscles from the inferior temporal line سے floor of the temporal fossa اور divided into the anterior, middle and posterior temporal lines اب یہ دیکھو کس طرح جا کے خوبصورتی سے یہ کتنا پیارا ہی ڈائیگرام insert کس طرح ہوتا ہے یہاں یہاں سے نکلا یعنی origin یہاں سے سارا ہوا اور یہاں پہ آکے coronoid process anterior border of framis پہ nerve supply کیا ہے deep temporal branch of anterior division of mandibular nerve blood supply کیا ہے superficial temporal artery branch of کس کی ہے maxillary artery جب آپ اس کی branches یاد کرو گے superficial temporal nerve and middle temporal vein blood supply اس کا function کیا ہے anterior fibers elevate mandible, posterior fibers retract mandible, crushing of food یعنی chewing کچھ سمجھ نہیں ہے آپ کو پتہ یہ muscle of mastication ہے یہ chewing کے لئے ہے اب لیٹرل ترگویڈ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں also called as external pterygoid muscle also called as external pterygoid muscle it is muscle of mastication that occupy primarily a horizontal position it is thick short conical and triangular muscle with two heads superior head and inferior head and inferior head یہ آپ کا lateral pterygoid muscle یہ دیکھیں یہ آپ کا pterygoid ہے lateral pterygoid اس طرح نظر آتا ہے origination کس طرح ہوتی ہے اور insert superior head infratemporal surface and infratemporal crust of greater wing اور sphenoid bone scull یاد آئے تو آپ کو سمجھ آجے گی کہ greater wing of sphenoid اور lateral surface of lateral pterygoid plate اور insert اب کیسے ہوگا it runs backward and laterally in coverage into the pterygoid fovea anterior surface of the neck of the mandible یہ جو neck of the mandible یہاں پہ آکے insert اب جو ہے اس کی nerve supply کیا ہے mandibular nerve blood supply maxillary artery function کے وہی muscles of investigation کس طرح کرتے ہیں اب ہم پڑھیں گے medial dericoid یہ آپ کا سارا table میں ہے میں table بھی یہاں پہ لگا سکتی تھی اور آپ کو table سے بتا سکتی لیکن جو diagram تھی ہر ایک اتنی الگ clear نہیں تھی اس میں زیادہ مجھے clear لگی اس وجہ میں نے آپ کو clear الگ الگ جو muscle of investigation جو مجھے لگتا ہے کہ بہت important اور آتے ہیں اس نے میں نے وہ چاروں muscles آپ کو الگ الگ کرا دی ہیں اب یہ دیکھیں medial dericoid lateral dericoid اور medial dericoid it is also called internal dericoid muscle it is almost middle like image of masseter it is rhomboidal and runs practically in the same direction of inner surface of the mandible it consists of two heads super efficient and deep اس کی بھی دو heads ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے origin ہوگا یہاں پہ یہ میں نے آپ کو اُلٹا جیسا بیس اُلٹی کر کے نیچی سب میں دکھا رہی نیچی سے دکھا رہی یہ یہاں پہ insert ہوتا یہاں سے نکل تا رہی یو کر کے آکے لگتا ہے nerve supply وہی mandibular nerve ہے telegoid branch of maxillary artery ہے وہی function کیا کرتے ہیں muscles of mastication اب جو ہے ہمارے پاس جو accessory muscles ہیں accessory muscles میں میں آپ کو اپنی بڑی اچھی اچھا table بنا گیا ہے muscles of mastication آپ یہ چار muscles میں آپ کو کرا دی یہ آپ کا topic کمپلیٹ ہو گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو muscles accessory muscles ہیں جو mastication کے ان کی صرف میں نام بتاؤ گی آپ کو اور آپ کو ڈائیگرام بتا دوں گی اور آپ نے اپنا table یاد کرنے کوئی ایک چیز ہو گئے کتنے students present ہیں کوئی students present ہیں کوئی چھوڑ کے تو نہیں جائے نا ٹھیک ہے جو چھوڑ کے جائے نا اس کو absent کر دیں نا اچھ اوکے اب accessory muscles of mastication میں میں صرف آپ کو نام بتانا ہے اور ڈائیگرام بتانا اور کچھ نہیں بتانا کیونکہ آپ نے que table آرام سے کر اس میں یہ دیکھو ڈائیگیسٹرک مسل اس کی دو بیلیز ہوتی ہیں ڈائیگیسٹرک مسل کی دو بیلیز ہوتی ہیں یہ صرف میں آپ کو آپ لیکن آپ کی بک میں پڑی ہی لیکن آپ نے صرف یہ ڈائیگرام دیکھیں سکل کو دیکھیں یہ اور نیچے سے کس طرح آیا ہے اور جا کس طرح جا کے نیچے سے اٹیچ ہو ہے دوسرا مسل دیکھیں مائلو ہائیوائیڈ مسل یہ دیکھو یہ ہے ٹرائنگلر مسل ہے ڈیپ ہے انٹیری بیلی آف ڈائیگیسٹرک مسل کے پھر اس کے بعد مسل دیکھیں اس کی نرس اپلائی وغیرہ ٹیبل میں ساری کی ساری لکھی جینو ہائیوائیڈ جو کہ مارک بھی کیا ہو ہے شوٹ چھوٹا سوٹ اور نیرو مسل ہے اور میلو ہائیوائیڈ کی اوپر پڑا ہوتا ہے سٹائیلو ہائیوائیڈ یہ جو کل اٹھ چھوٹی سی جیسے پٹیس ہی گئی گئی یہ سٹائیلو ہائیوائیڈ مسل ہے پڑھ سٹائیلو اوہو سوری یہ میرا ہاتھ لگ یہ دیکھیں ایک میں ڈیلیت کرو اس کو ایڈو میں سلائیڈ سنٹ ویٹ چل اب بکسینیٹر مسل دے بکسینیٹر مسل ہم نے پڑھ کیس طرح بکسینیٹر مسل پیرس کرک اندر انٹر ہوتا ہے ایکسیسری مسل مسل کا اککوپائی کرتا گیپ بیٹوی ماندبل اور میکزل اور فرم ایمپورٹن پارت چیک کس طرح ایمپورٹن بات بناتا ہے یہ دیکھیں بکسینیٹر یہ بکسینیٹر کی فیشل نرو تیمپورل نرو زیگومیتک نرو بکس بکل بکسینیٹر ٹھیک ہے اب جو ہے ماندبل مومنٹ ان رول پلید بائی مسل ایمپورٹن کون کرتا ہے جو کی پرائیم موورٹن مستر میڈیل ٹیرگویت 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 اور انٹاگونیس کون کون اس کو پوس کرے گا سپیر لیٹر ٹیرگویت اسی دیپریشن کون کرتا ہے پرائیم موورٹ انفیریل لیٹر ٹیرگویت ڈائیگیس ٹیرگویت انٹاگونیس ایلیوییت گروپ اف مسل یہ آپ کے مسل اف مستکیشن کے ساتھ میں نے آپ صرف ڈائیگرام دکھائی ہیں مسل اف مستکیشن میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی نر سپلائی کیا ہے بلڈ سپلائی بھی کیا ہے اس کی میں بنائے اگر مسل اف مستکیشن کا کوششن آئے تو آپ نے صرف چار مسل لکھ نہیں اس کے علاوہ نہیں چلو یہ تو کلاس بھی ہو گئی میکزلری آٹری میں نے کرا دی ہے اس کی ساری برانچز ہے کہاں سے نکلتی ہے کیسے نکلتی ہے اور اس کی